داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا سید جب حضرت امیر معاویہ کو کلیر کر رہا ہے تو پھر بعد والے ان چھوٹے سیدوں کو چلو ویسے بڑے سید داتا صاحب کے لحاظ سے تو چھوٹے ہی ہیں آج والے تو ان کو بھی تو کلیر کرنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اپنا سینہ بخاری شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے ساتھ امیر المومنین کا لقب ہے اور لوگ عجیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کوئی فضیلت نہیں اب کیا امیر المومنین اور چھوٹی فضیلت ہے یہ جو قول ہے کہ ان کے فضائل میں تو کوئی حدیث صحیح ہے انہی سب من گھڑت ہیں پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ بھی سب جہالت میں مبنی ہے طاہر القادری نے آج یہ پراپوگنڈا کیا احلی حضرت نے کیا لکھا تھا بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلا آلہی واسحابہی اجمائین اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسن صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسحابہی یا حبیب اللہ السلام علی کا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلی کا واسحابہی یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم مرزہن ان شریکن فی محاسنی وجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکالیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعمنواله واتم برانه وازم شانه و جلل ذکره وعزہ اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دربارے گوھر بار میں حضیت رود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے خال المومنین قاتب وحج امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یوم وشال کی مناسبت سے خطبہ جمعہ المبارک کا آج موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل حق کی نظر میں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب ذو الجلال نے جن نفوس قدسیہ کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شمار ہوئے قرآن مجید ورحان رشید میں ان سب کے جنتی ہونے کا اعلان کیا گیا کیونکہ خالق کائنات جللہ جلالہ نے فتح مکہ سے پہلے کے اور فتح مکہ کے بعد کے جمعی اصحاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكُلَّهُ عَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا دوسری جگہ اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَىٰ اُلَائِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ جن سے حسنہ کا وعدہ کر دیا گیا ہے ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيصَهَا یعنی وہ تو جہنم کے آگ کی آواز بھی نہیں سنیں گے اتنا ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے اور وہ جنتی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سارے کے سارے ہمارے لیے اتنے محترم ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا زُوْكِرَ اَصْحَابِ فَأَمْسِكُو کہ جب میرے اصحاب کا ذکر کیا جائے تو پھر زبانوں کو روک لو فَأَمْسِكُو اَمْسِكُو کا مطلب یہ ہے کہ زمانے سوال کے رکھو اَمْسِكُو کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کوئی فضیلت بیان نہ کرو رک جاؤ چپ کر جاؤ یہ مطلب ہے کہ بولتے ہوئے ان کے مقام و مرتبہ کہ شایان شان بولو اور ان کے مقام و مرتبہ کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نہ نکالو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہ مختلف درجات اور مراتب بیان کی ہیں ظاہر ہے کہ جو درجہ خلفہ راشدین کا ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں اور پھر جو درجہ عاشرہ مبشرہ کا ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں یہ درجہ بندی کئی وجود سے موجود ہے کچھ فقہہ صحابہ ہیں کچھ غیر فقہہ صحابہ ہیں لیکن شرف صحبت جنہیں بھی ملا وہ سارے جنتی ہیں اور بعد والے حضرات میں سے تابعین سے لے کر آج تک کوئی بڑے سے بڑا ولی اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ فضیلت نہیں پا سکتا بندگی کر کر کے جو رب زلجلال صحابی کو کلمہ پڑتے ہی عطا فرما دیتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عدب و احترام بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا عدب و احترام لازم ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل سنت تقابل نہیں کرتے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بڑے بلند ہیں اور آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شرف صحبت ہے جو صحابی ہونے کی فضیلت ہے اور آپ کے جو دیگر فضائل و مناقب ہیں جو اپنی حیثیت میں اپنے درجے کے مطابق آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں صحابہ نے بیان کیے ہیں تو اہل سنت و جماعت ان پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کو بیان بھی کرتے ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں علم کلام میں یہ آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہے وہ امساق کیا جائے اور توقف کیا جائے تو یہ مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ کے خلاف بولنے سے زبانے بند رکھی جائیں نہ یہ کہ آپ کی فضیلت جو ہے اس کو بھی بیان نہ کیا جائے چونکہ اہل فضیلت کی فضیلت بیان کرنے کا حکم ہے اور پھر جن کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہو ان کی فضیلت بیان کرنے سے روکنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اداوت اور بغض کا ایک عمل ہے چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امسکو فرمایا ہے وہ صحابہ کے لحاظ سے کوئی نازیبہ لفظ بولنے سے روکا ہے فضائل صحابہ کے بیان کرنا اور فضائل تو اپنی جگہ سب سے بڑا فضل فضیلت تو شرف صحبت ہے جب وہ صحابی ہیں تو اس سے اور بڑی شان کیا ہوگی یعنی نبیوں کے بعد جو سرکار کے صحابہ کا شرف ہے کہ لاکھوں والی کسی ایک صحابی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے تو اس بنیاد پر یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھانا چاہتا ہے تو یہ نواسب کا طریقہ ہے اور جو ان کی اپنی شان ہے بلکہ بڑھانا تو درکنار ہمارے اہل سنت کے نزدیک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ برابر بھی نہیں بڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے اس واسطے آلہ سے فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار کہ بے شمار فرق ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بے شمار فرق ہے تھوڑا فرق نہیں تو لہٰذا نہ برابر کہا جائے نہ بڑھایا جائے وہ طریقہ نواسب کا ہے اہل سنت و جماعت آپ کا جو شرف سحبت میں اپنے درجے میں آپ کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ ساری مانتے ہیں نہ مولا علی سے بڑھاتے ہیں نہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر ثابت کرتے ہیں جو صحابی ہونے کے لحاظ سے جتنی شانیں بھی ثابت ہیں وہ ساری مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واسطے آلہ فاضل بریلوی رحمت اللہ نے کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پہ بھی کار فجار کہ ادھر تو مقابلے ہی کوئی نہیں لیکن ہمارے تو یہ بھی سردار ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان پہ تان کرنا یہ فجار لوگوں کا کام ہے فاسق و فاجر لوگ جو تان کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس سلسلہ میں آج کی گفتگو وقت محدود کے اندر نہیت اہم گفتگو ہے الجامع القبیر جو امام ترمزی کی کتاب ہے جلد نمبر چھے میں آپ نے اس میں پورا باب قیم کیا باب و مناقب معاویہ تب بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کچھ لوگوں کا بالخصوص یہ تحر القادری نے سارا پرابوگنڈا کیا ہوا ہے کہ ان کے تو فضائل ہی نہیں ہیں فضائل کا کوئی باب ہی نہیں ہے تو یہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جو الجامع القبیر ہے اس کے علاوہ وہ جامع ترمزی علیدہ کتاب ہے اس میں بھی باب ہے یہاں بھی آپ نے باب قیم کیا ہے اس طرح یہ فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس میں بھی بقاعدہ باب ہے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی اور تو اور رہا حضرت غوث عظم پیران پیر آپ کی جو کتاب اصول الدین ہے اس میں آپ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا باب قیم کیا ہے یعنی آج اتفاق سے ہمارے پاس سید محمد بہادر شاہ صاحب جلانی بھی موجود ہیں یعنی یہ سعدات کرام جلانی سید دیکھو کتاب اصول الدین یہ علم کلام پر جو کتاب ہے پیران پیر کی حضرت سیدنا غوث عظم جلانی قدس سیر العزیز تو اس کتاب کے اندر پورا باب آپ نے ذکر کیا خلافت و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ہے ہمارے اصلاف یہ ہیں ہمارے اقابر یہ کشف المحجوب ہے یہ مکتوبات شریف ہے یہ ساری یعنی جو ہمارا ماضی ہے وہ ان کے فضائل بیان کرنے کا یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ زبان بند رکھنی ہے کچھ لوگ تو زبان بند نہیں رکھ رہے بلکہ الٹا وہ بقواس کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں اور روافض کے ڈگر پہ چل رہے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے بارے میں بولنے ہی نہیں تو ہمارا جو وہ ہے کہ یہ ہمارے سارے اقابر بولے ہیں اور انہوں نے فضائل بیان کی ہیں تو فضائل بیان کرنے والا بولنا یہ اہل سنت و جماعت کا اہل حق کا یہ طریقہ رہا ہے تو اس میں رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے باب و مناکب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں امام ترمزی نے بیان کی کہتے ہیں کہ انی النبی صل اللہ علیہ وسلم انہو قال لی معاویتا رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا دعا دی اللہم مجعلو حادیم مہدی اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حادی بھی بنا دے مہدی بھی بنا دے مہدی خود ہدایت یاہتہ حادی اوروں کو ہدایت دینے والا حادی بھی بنا دے مہدی بھی بنا دے اور ساتھ جہے وحد بھی اے اللہ ان کے ذریعے اوروں کو ہدایت عطا فرما دے اب اس حدیث پر انہوں لکھا کہ یہ حدیث ہے یعنی گھڑی بھی بات نہیں اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا بنتی ہے آج آج اس پندروی صدی میں بھی کوئی نہایت پارسا سوفی بزرگ سید کسی کے لیے دعا کر دیں تو سمجھا جاتا ہے یہ تو ان کا منظور نظر ہے وہ تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو جن کے لیے سلطان الانبیاء للمسلام نے دعا فرمائی ہو ان کے لیے کی پیچھے پھر کیا محرومی رہ جائے گی اور دعا بھی یہ نہیں کہ ان کو مال دے دے ان کو دولت دے دے دعا یہ ہے کہ اے اللہ ان کو ہادی بھی بنا دے مہدی بھی بنا دے اور پھر جو ہے وہ وحد بہی میں علیدہ کے ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے تو اب یہاں اہل سنت و جماعت کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جن کے نزدیک کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اگر کسی کے لیے دعا کی ہے تو بڑی سند ہے کہ یہ داتا صاحب نے دعا کی تھی یا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے لیے دعا کی تو یہ بہت بڑی سند ہے اس کے متبرک ہونے کی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا کی اور جن کے لیے دعا کی حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے تو بہت بڑی سند ہے کہ یہ تو وہ شخصیت ہیں تاریخ میں جن کے لیے خاجہ صاحب نے بھی دعا کی ہے اب یہاں آگے پھر یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے وہ دعا اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض رکھنے والے لوگ وہ دعا رسول علیہ السلام کی فضیلت تو تسلیم کرے نا اور اپنے مقام پر تسلیم کرتے بھی ہیں تو پھر یہاں آ کر وہی دعا جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے بقول ناکارہ کیوں ہو جاتی ہے وہی دعا بے اثر کیوں ہو جاتی ہے جو دعا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے مانگیں تو بہار ہی بہار ہے بہار ہی بہار ہے یہاں آ کر اس دعا کی اثرات جو ہیں وہ ختم کیوں ہو جاتے ہیں لہٰذا اس دعا کے پیش نظر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں مکتوبہ شریف میں تو یہ جلد نمبر ایک میں دفتر حصہ چہارم میں در المعرفت صفحہ نمبر اٹھاون یہ دعا لکھتے ہیں کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام در احادیث نبوی با اصناد سقات آمدہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں با اصناد سقات آمدہ سقہ اور معتبر اصناد کے ساتھ کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام در حق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دعا کردان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کی ہے کیا دعا پہلے اللہم علمہ الكتاب والحساب یہ علیہ دا عدیث ہے دوسری کتابوں میں وَقِهِ الْعَذَاب کہ ان کو کتاب کا بھی علم دے حساب کا بھی علم دے اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھ وَجَاهِ دِگر در دعا فرمودان اللہم مجالو حادیم ومہدیہ جو ابھی حدیث پیش کی ہے اس کے بعد کیا لکھتے ہیں وَدْدْعَاءِ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقبول است سرکار کی دعا مقبول ہے تو وہ کیسا امتی ہے کہ جو سرکارِ دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کے حق میں دعا بھی کی ہے دعا تابع کی تھی سرکار راضی تھے اور پھر اللہ سے اتنا بڑا خزانہ ان کے لیے مانگا ہے تو یہ پھر بھی بغض رکھتا ہے تو پھر بغضِ معاویہ تو پھر بغضِ پیغمبر علیہ السلام تک پہنچا دے گا جس طرح کے سرکار نے واضح فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِهُبِّ أَحَبَّهُمْ فَمَنْ أَبْغَدَهُمْ فَبِبُغْدِ أَبْغَدَهُمْ صحابہ سے پیار اسی کو ہے جس کو مجھ سے پیار ہے اور صحابہ سے بغض وہی رکھتا ہے جو مجھ سے بغض رکھتا ہے تو اس بنیاد پر اس حدیث کے تحت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا اور یہ دعوت دی کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تو لحاظ رکھو کہ جب دعا سرکار فرما رہے ہیں تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوازنا چاہتے ہیں اور یہ دعا جو ہے وہ مقبول دعا جس طرح کے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پر یہ مجدد سالسلہ میں یہ تحریر فرمائی اب یہ ہے کہ اس پر غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتاب اصول الدین ہے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں لکھتے ہیں وَأَمَّا خِلَافَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبِي صُفِيَان رضی اللہ عنہ فَصَابِتَتُن صحیحَتُن بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ عَلَيِ السَّلَامُ وَبَعْدَ خَلِّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ نَفْسَو بَعْمِنَ الْخِلَافَةَ وَتَسْلِيمِهَا الْمُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لِرَأْيٍ رَآهُ الْحَسَنِ کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسعال کے بعد جب حضرتِ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سپرد کر دی حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو پھر یہ خلافت ثابت ہو گئی حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اس وجہ سے بخیاری شریف میں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکر کے ساتھ امیر المومنین کا لقب ہے یعنی جس طرح میں نے ابھی گفتگو میں ابتدا میں امیر المومنین کہا تو وہاں پر باقاعدہ یعنی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل کا مقالمہ ہے اس میں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے اندر امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے اور لوگ عجیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کوئی فضیلت نہیں اب کیا امیر المومنین اور چھوٹی فضیلت ہے کہ مومنین کے امیر تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اپنی دوسرا کیوں خلافت دے دی کہتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کو عملی جامع پہنانے کے لئے کیا فرمان تھا کہ آپ کو ممبر پہ بٹھا کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے یسلہ اللہ تعالیٰ بھی بین فیاتین عظیمتین من المسلمین مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا تو غوث پاک کا یہ نظریہ ہے کہ جو صلح کروائی یہ جو صلح ہوئی ایک جھنڈے کے تحت امت اکٹھی ہوئی اور کہتے ہیں فَسُمِّيَّا فَسَمَّ عَامَهُ عَامَلْ جَمَعَ فَوَاجَبَ اِمَامَتُهُ بِعَقْدِ الْحَسَنِ لَهُ فَسَمَّ عَامَهُ عَامَلْ جَمَعَ یعنی مسلمانوں میں اس سال کو جماعت والا سال کہا جاتا ہے یعنی انتشار کے خاتمے کا سال سب کے جمع ہونے کا سال یہ سال جماعت تھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی خلافت ان کے سپرد کی اور خلافت اس حدیث کے تحت جو سرکار نے بچپن میں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اور امید یقین ظاہر کیا تھا کہ یہ اللہ ان کے ذریعے میری امت میں صلح کروا دے گا اور انتشار ختم ہو جائے گا تو یہ رائے ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کہتے ہیں میرے نزدیک بھی یہ جماعت کا سال تھا سال جماعت کیوں؟ لیرتفاع الخلاف بین الجمیع ولیتباع الکل لیمعاویات رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینو لم یکن ہنا کا منازع انسال سن فی الخلافہ کہا اور تو کوئی خلافت کا امیدوار ہی نہیں تھا کوئی حقدار ہی نہیں تھا دو پہلے آ رہے تھے جب معاملات آپس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو بالیکین خلیفہ راشد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کے سال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافز پرد کر دی تو کہا یہ اب سب ہی تابع ہو گئے انہوں نے اتباع کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب امام حسن نے بایت کر لی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اور تو کوئی تیسرا امیدواری نہیں تھا اور تیسری کوئی بڑی شخصیت ہی نہیں تھی اس واسطے امام حسن کا یہ کردار ہے کہ آپ نے مقبولیت تامہ ہونے کے باوجود آپ نے فرما بیدی جماجم العرب عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں سارے عربوں کی کھوپڑیاں چاہتا میں تو لڑا دیتا تو چاہتا تو بچا لیتا تو میں نے نانا جی کی امید پوری کرتے ہوئے میں نے عربوں کو امت کو محفوظ کر لیا ہے اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ اس میں ایک چیز جو بڑی عام دماغوں میں کھٹکتی ہے یزید کی وجہ سے یزید کی وجہ سے کچھ لوگ جو یزید کے کرتوت ہیں یا یزید پلید بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بنیاد پر کچھ لوگ ایک ہی پلڑے میں رکھ دیتے ہیں اور ایک ہی طرح ماذا اللہ مزمت کی الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں یا یزید پلید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے مندہ سوچتے ہیں یا دل میں کوئی کھوٹ اور بغض رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑے سید صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ بڑے سید صاحب حضرت داتا گنجے بک شجویری رحمت اللہ ان کی جو اصل فارسی کتاب کشف المحجوب شریف ہے یہ نسخہ جو ہے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی جو ہیں ان کے ہاتھ کا جو نسخہ تھا لکھا ہوا اس کا آگے چھپا ہوا بکلم خاجہ بہاودین زکریہ ملتانی تو اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے مسئلے پر فیصلہ کن بات لکھی سیدنا داتا گنجے بک شجویری رحمت اللہ نے یہ ورکہ نمبر اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ جو چھپی ہوئی کا ہے وہ اٹھتر ہے ویسے ایک سو چار ہے تو جو اصل نسخہ ہے کلمی اس میں جب آپ نے یزید کا ذکر کیا تو یزید کا ذکر یزید بن معاویہ فرسی میں کہا کہ پیش یزید بن معاویہ عوردن یعنی وہ واقعہ کربلا کے بعد جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد جو دمشق میں ان کو لایا گیا تو پیش یزید بن معاویہ اب اس کے بعد کیا لکھتے ہیں اخزاہ اللہ اخزاہ اللہ خضی سے ہے اللہ اس یزید کو رسوا کرے اخزاہ اللہ یعنی یہ داتا صاحب نے ضروری سمجھا کہ میں صرف اس کا ذکر نہ کروں کہ آگے میں میں یہ اس کو ضرور کہوں گا اخزاہ اللہ لیکن ساتھ ہی دین میں خیال آیا کہ نام تو لکھا یزید بن معاویہ تو کوئی یہ ضمیر کھینچ کہ حضرت معاویہ کی طرف نہ لے جائے کیونکہ قریب تو وہ ہی ہیں یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ تو آپ نے فورا لکھا دون ابی ہے دون ابی ہے یعنی یہ علاقہ ویسے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ بات یزید کی ہو رہی ہے اور جو آخر میں ہوتی ہے چیز وہ جیسے بھی ہو رحمہ اللہ ہو یا لانت اللہ ہو وہ پہلے نام کے لحاظے ہوتی ہے تو یہاں آپ نے جو فرما دیا اخزاہ اللہ ہو تو یہ ضمیر یزید کی طرف راجے ہے قانون کے لحاظے لیکن پھر بھی چونکہ مقامیں صحابیت بڑا نرم و نازک ہے کہ کہیں کوئی اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف مو نہ اٹھائے آپ نے لکھا دون ابھی ہے نہ کہ اس کے ابباجی کو یعنی حضرت امیر معاویہ کو فوراً دو چار صفے بعد یا دو چار لینے بعد نہیں اسی ٹائم فوراً ان کا دفاع کیا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے یہاں سے یزید کو تو یہ کہنا ہے کہ اللہ اسے رسوا کرے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فوراً ساتھ ان کا تحفظ بھی کرنا ہے چونکہ ان کا اگر تحفظ نہ کریں تو پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کوئی جائے گا تو وہ خد رسوا ہو جائے گا تو اس واسطے داتا صاحب نے لکھا دونہ ابھی ہے اب میں حیران تھا کہ میں نے اے جو دو تین نسخے میرے پاس ترجمے کے پڑے ہیں دو تین تراجم ہیں کشف المحجوب کے تو یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ یہ دونہ ابھی والا فرق سب سے پہلے میں نے نوٹ کیا اور بیان کیا کہ یہ داتا صاحب فیصلہ کر رہے ہیں یزید کو یزید پلید مان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے جدہ بیان کر رہے ہیں فوراً تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو ہیں کشف المحجوب کوئی ایسی تو میں نے چیک کیا تو کچھ ترجمہ کرنے والوں نے تو یزید بن معاویہ لکھ کے آگے یوئی عربی میں لکھ دیا اخذہ اللہ دونہ ابھی ہے کہ جس طرح کوئی نام لکھ کے کوئی رحمت اللہ لکھ دیتا ہے یا غفر اللہ لکھ دیتا ہے کہ ترجمہ اس کا نہیں کرتے تو انہوں نے یوئی عربی بارت ساتھ لکھ دی تیریشن میں یزید بن معاویہ اخذہ اللہ وہ دونہ ابھی ہے تو اب عام اردنے والے کو آگے کیا پتا ہے کہ یہ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے حالانکہ وہ اور ایک پورا فتوہ تھا پورا فیصلہ تھا تو ترجمہ والے انہوں نے اس طرح لپیٹا ہوا تھا شاید ان کی توجہ نہیں گئی کہ ہم اس کا ترجمہ کر کے بتائیں بہرحال جب میں نے اس کا کھوج لگایا تو پتا چلا کہ کشف المحجوب تہران میں بھی چھپی ہے اور تہران میں انہوں نے صرف دون ابھی کٹنے کے لیے چھپی ہے یعنی تارنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں اب انہوں نے تو یہاں ترجمہ بھی نہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جس نے کبھی بھی یہاں سے پڑا کشف المحجوب کو تو وہ تو فوراں امیر معاویہ رضی اللہ انہو کے بارے میں سمل جائے گا اس کا عقیدہ صحیح رہے گا اور جو ہم کرتوت کرتے ہیں کہ ایک ہی پلڑے میں تولتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے ساتھ تو اتنی بڑی شخصیت برے صغیر کی اور روحانیت کے پارلیمنٹ کے وزیراعظم اس برے صغیر کے اندر اگر ان کا قول کہیں سے مل گیا کسی کو کہ وہ تو یزید کی تو مضمت کرتے ہیں مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مستصنہ کر رہے ہیں دونہ ابی سے نکال رہے ہیں تو انہوں نے اپنے طور پر کتاب چھاپی باقی اسی طرح لکھی سوائے چند مقامات کے لیکن یہاں انہوں نے ارادے کے ساتھ دونہ ابی ہے کاٹ دیا اب دونہ ابی کوئی کاتب کی کساب نہیں تھا کوئی کاتب کو یہیں آکے کساب ہونا تھا کہ دونہ کٹنا ہے اور ابی کٹنا ہے کاتب کا صاحب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اخزہ اللہ کٹ دے لیکن وہ دونہ ابی ہے کٹ کے تو معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پہلے لانا چاہتے تھے اس میں کہ قریب ان کا ذکر ہے تو اخزہ اللہ آگے دونہ ابی ہے انہوں نے مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے داتا صاحب کہ صدیوں بعد ان کی اس پیغام کو زندہ کیا اور چوری بتائی یہ میرے پاس تہران کی چھپی ہوئی بھی ہے یہ ہے کشف المہجوب جو تہران سے چھپی ہے اوپر لکھا ہے نسخہ تہران انہوں نے یہی مقام جب آیا تو اس میں کیا لکھا کہتے ہیں کہ پیش یزید بن معاویہ اخزہ اللہ اب دونہ ابی ہے نہیں یعنی وہ تو یوں حکومتیں لگی ہوئی ہیں ہمارے خلاف حقائق کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں کہ کتاب چھاپنا ایک کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے اور حق کو چھپانا ان کی کے سامنے ایک عدف ہے تو اب یہ ہمارے طرف سے بھی ان اتنی مقابلے میں زیادہ تشویش ہونی چاہیے فکر ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی وہ ملاوٹ نہ کر دیں اب وہ تو اس حد تک داتا صاحب تک جا کے اپنی فکر داتا صاحب پہ تھوپنا چاہتے ہیں تو آج والے سجادہ نشین اور آج کے یہ آستانیں اور آج جو اس طرف ایران توجہ کر رہا ہے خصوصی طور پر کچھ لوگوں کو کہ جن کو معلومات بھی پوری نہیں اور ادھر چمک بڑی ہے بظاہر دنیا کی تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا سید جب حضرت اربیر معاویہ کو کلیر کر رہا ہے تو پھر بعد والے ان چھوٹے سیدوں کو چلو ویسے بڑے سید داتا صاحب کے لحاظ سے تو چھوٹے ہی ہیں آج والے تو ان کو بھی تو کلیر کرنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اپنا سینہ تاکہ یہ ان کا بھلا ہے تو یہ یعنی میں ایک ریکارڈ پر یہ چیز پیش کر رہا ہوں دونہ ابھی ایک تو جن کے پاس ترجمے والی ہیں وہ دونہ ابھی والے مقام جو ہے وہ سات ترجمہ پورا لکھیں کہ اللہ یزید کو رسوا کرے نہ کہ یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پورا ہوگا تو پھر ٹرانسلیشن ہے ورنہ وہ ٹرانسلیشن نہیں ہے اور دوسرا اب سے یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے مختلف جگہوں پر کہ اگر یہ نسل در نسل ان وہ یوں ہی چھاپتے رہے اور ادھر ہمارے نسخے ناپید ہو گئے اب اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں پاکستان میں فارسی کشف المحجوب تو بڑا مشکل ہے کہ چونکہ فارسی پڑھنا چھوڑ دیا گیا ہے اور آگے آسانی اردو ترجمے میں ہے اور اردو ترجمے والے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے ترجمہ نہیں کیا کچھ وہ ہیں جنہوں نے عبارت ہزف کر دی ہے اور ادھر ان کو مطلوب ہے کہ عبارت ہزف ہو اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو حقائق ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جب حقیقت کو چھپایا جائے تو پھر حقیقت کو ظاہر کرنا مزید لازمی ہو جاتا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا تم نے اب زیادہ تذکرہ شروع کر دیا اور یہ انہیں اتراز ہے کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص کیوں منا جاتا ان کا تذکرہ کیوں جاتا اپنے وہ لیڈر کا قائد ڈے منا رہے ہیں شہر شہر میں اور جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے قدموں کی خاک تک بھی ان کا لیڈر نہیں پہنچ سکتا صحابی رسول علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں پبندی لگا رہے ہیں اور امسکو کا جو ہے وہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں اور اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اور ان کے فضائل کا بیان اس لیے بھی لازم ہو گیا ہے کہ پہلے تو ایک طبقہ تھا روافظ کا ان کے خلاف شر پھیلانے والا اب روافظ زدہ طبقہ جو ہے وہ بھی شر پھیل رہا ہے کتنے آستانے ہیں کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے سجادہ نشین اپنے گدوں پہ یا گدیوں پہ وہ گالیاں دیتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور اور بھی بہت سے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ ہو اور جو عقیدہ اس کے لحاظ سے اس عقیدے کو واضح کیا جائے اس سلسلہ میں ایک اور بڑی مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں باقی سب کے تو فضائل کا باب ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے فضائل کا تو باب ہی نہیں لکھا اور پھر یہ جو قول ہے کہ ان کے فضائل میں تو کوئی حدیث صحیح ہے انہی سب من گھڑت ہیں جہالت میں مبنی ہے اور قربان جائیں مجدد دین ملت امام علی سنت آل حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ اللہ آپ کی آنکھ اس وقت دیکھ رہی تھی آج کی حالات کو تحر القادری نے آج یہ پرپوگنڈا کیا اور اپنی کتاب میں اس نے یعنی دفع ارتیاب کے اندر یہ فتح الباری سے قول لے کر لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی فضلت میں تو کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں اور سب روایات من گھڑت ہیں آلہ حضرت نے کیا لکھا تھا آپ نے اصول حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ جلد نمبر پانچ کے صفہ نمبر چار سو اٹھتر میں بحث ہو رہی ہے کہ فضائل و مناقب میں با اتفاق علماء حدیث ضعیف مقبول و کافی ہے فضائل میں اور مناقب میں فضائل خواہ عامال کے ہوں اور فضائل و مناقب شخصیات کے ان کے اندر حدیث ضعیف بھی مقبول ہے اور کافی ہے تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے یہاں با اتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے مثلا کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا اتنا ثواب پائے گا یا کسی نبی یا صحابی کی خوبی بیان ہوئی کہ انہیں اللہ عز و جلہ نے یہ مرتبہ بکشا یہ فضل عطا کیا تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے یعنی فضائل میں حدیث آئی ہوئی ہے اور ہے ضعیف تو وہاں کہنا کہ اس کی فضیلت میں تو صحیح حدیث ہے ہی کوئی تو کہا ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پایا قبول سے ساکت کرنا فرق مراتب نہ جاننے سے ناشی ہے فرق مراتب نہ جاننے سے یہ فکر پیدا ہوتی ہے اچھا جیسے یہ لفظ قابل غور ہے ویسے اس پورے جو تشریعہ وہ تو گھنٹوں میں ہے کہ سارے اصول بتائے جائیں لیکن کچھ نہ کچھ میں ضرور کروں گا آگے جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کون بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں کون بول اٹھتے ہیں اور کون بولا تحر القادری کم از کم اس نے یا تو پڑے ہی نہیں اپنے اکابر کو یا پھر ویسے اندر خمینیت ہے اب دیکھو ورنہ بندہ چور بھی جو ہے وہ چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر پہلے میرا تعرف کروا دیا گیا تو میں کوئی بھیس بدلوں کوئی لفظ بدلوں تو آپ نے فرمایا کہ جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں یہ ان کی نادانی ہے جو جاہل بول اٹھتے ہیں یہ ان کی کیا ہے نادانی ہے علماء محدثین اپنی اسطلاع پر کلام فرماتے ہیں مثلا جب یہ کہیں علماء کسی حدیث کے بارے میں یہ حدیث صحیح نہیں اس کا جواب یہ نہیں کہ گڑی ہوئی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ضعیف ہے یہ حدیث صحیح نہیں حسن ہے یہ حدیث صحیح نہیں غریب ہے صحیح نہیں کہ فوراً بعد اگلا جو ہے کلام میں اصول میں علماء کی اسطلاع میں وہ یہ ہے کہ جب صحیح کی نفی کی جاتی ہے تو ابھی تو بڑے درجات ہیں گڑی ہوئی تو بات بڑی دور کی بات ہے تو صحیح نہیں لیکن حسن ہے صحیح نہیں غریب ہے یہ ہوتا ہے اور ان لوگوں نے عوام میں یہ مشہور کر دیا کہ جب امام بخاری کے جو میرٹ پر ایک حدیث صحیح نہیں اتری اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث گڑی ہوئی ہے اس کا تو پہلے یہ مطلب ہوگا کہ صحیح تو نہیں مگر حسن ہے اور حسن بھی فضائل ثابت کرتی ہے صحیح نہیں مگر وہ غریب ہے اور وہ بھی فضائل ثابت کرتی ہے تو یعنی اس نے گھڑ کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس جیشوں کہ ایک ہے عوام میں صحیح کا مطلب ایک ہے اصول میں صحیح کا مطلب وہی جگڑا ہے جو آج لفظ خطا کے لحاظ سے جگڑا کیا گیا اور عوام تو کل انام ہیں اور خواس نے بھی اسے الجھا کے جو عوام کی راہ ہے خواس اس کے مقتدی بن کے انہیں عوام کو ہوئی ہے اور صحیح نہیں محدثین کے نزدی کیا ہے حدیث ہے ابھی مگر درجہ صحیح میں نہیں درجہ حسن میں ہے حدیث صحیح نہیں حدیث ہے ابھی اور وہ ہے جس سے عمل کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے وہ حدیث ہے جس سے شخصیت کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ضعیف تو ہے اگرچہ صحیح نہیں مگر ضعیف اور گھڑی ہوئی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے گھڑی ہوئی تو ایک سرکار پر منصوب کرنا ہے جھوٹ کو اور ضعیف جھوٹ کو منصوب کرنا نہیں ہے ضعیف کو حدیث ہی کہا جائے گا اس کو گھڑی ہوئی نہیں کہا جائے گا تو انہوں نے صحیح نہیں اس سے یہ اخذ کر لیا کہ لہذا گھڑی ہوئی ہیں یعنی جو امام ترمیزی نے لکھی وہ گھڑی ہوئی ہیں جو سینکڑو ایمہ نے لکھی وہ سب گھڑی ہوئی ہیں تو اس بنیاد پر آکر یعنی عوام پہلے ہی نابینا کی طرح تھے انہوں نے بتانا تھا آگے کونہ ہے کہیں گرنا چانا تو انہوں نے مزید ان کو دھکا دے کے گرا دیا کہ ویسے تو شاید سیڑ سے گزر جائیں لیکن ہم ان کو خود گرا کے آتے ہیں تو احضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ محدثین اپنی اسطلاح پر کلام فرماتے ہیں اب فتاوہ رزویہ پڑھنا کوئی خالہ جی کہا گھر نہیں ہے محدثین اپنی اسطلاح پر کلام فرماتے ہیں یہ بے سمجھ خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں یعنی وہ محدثین کہہ کہ کہ صحیح نہیں کہہ رہے حسن ہے اور یہ بے سمجھ کہہ رہے صحیح نہیں گھڑی ہوئی ہے اب حسن میں اور گھڑی ہوئی میں کتنا فرق ہے اور یہ بات علم کی ہے اور ان کو مقصود ہے کہ لوگ جاہل ہی رہیں اور علم کی بات نہ سنیں اور جو علم کی سنائے اس کو متہم کرو کہ متنازع بناو کہ اس رات میں جب گزر رہا تھا یہ بھی گلیوں میں پھر رہا تھا اب اس چیز کو دلیل بنا رہا گلیوں میں پھر رہا تھا حالانکہ وہ پھر رہا تھا پیرا دیتے ہوئے یہ پھر رہا تھا چوری کرنے کے لئے اس لئے یہ اے ٹو زیڈ اٹھے سارے ہمارے خلاف کہ ہمارے پاس تو ایک ایک لفظ ان کا جہاں جہاں انہیں چوری کی ہوئی ہے ہم اللہ کے فضل سے وہ بتاتے ہیں کہ اب زمین و آسمان کا فرق اللہ بتا گئے کہ جو ایسا کہے گا وہ جاہل ہوگا وہ بے وقوف ہوگا اب وہ اپنے آپ کو شیخ علی سلام کہلاتا ہے اور بات بے وقوف والی کرتا جو آلہ حضرت کے نزدیک بے وقوف اور جاہل ہے کہتے ہیں یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں عزیزو یہ آلہ حضرت نے تمہیں اس وقت بھی کہا عزیزو سمجھانے کے لیے سننی کو عزیزو جس طرح بڑا بچوں کو کہتا ہے عزیزو مسلم کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث وارد ہیں وہ صحیح نہیں میں مان لیتا ہوں تو کہتے ہیں پھر حسن کیا کم ہے پھر حسن کیا کم ہے حسن بھی نہ صحیح یہاں ضعیف بھی مستح کم ہے آل حضرت کا وردو بھی کیا کوئی کم ہے عزیزو مسلم ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ جو محدثین کی شرائط ہیں صحت کی وہ نہیں پائی جاتی لیکن گھڑی تو نہ نہ کہو اور فضائل کا انکار تو نہ کرو کیونکہ فضائل کے لحاظ سے کہتے ہیں مسلم کے صحت نہیں پھر حسن کیا کم ہے حسن بھی نہ صحیح یہاں ضعیف بھی مستا کم ہے کہ طرح بھی جامع القبیر سے پڑھ کے بتایا یہ حدیث حسن ہے تو اس بنیاد پر آل حضرت فاضل برنوی رحمت اللہ نے اس چیز کو اس وقت لکھا کہ ایسا کہنے والا جاہل ہے اور آج اس کو لوگ دلیلیں بنائے پھرتے ہیں کہ فلان امام نے یہ کہ حدیث صحیح نہیں یا امام بخاری نے تو ذکری نہیں کیا اب میں اس پر مزید جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں ٹائم کے پیش نظر اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ہے اہنی امدہ تلکاری یہ ہے فتح الباری اور یہ ہے تینوں نسخوں میں پہلے امام بخاری کے لحاظ سے تینوں نسخوں میں یعنی بخاری شریف میں کتابیں ہیں کتاب الزکاة ہے کتاب السلاة ہے اور آگے ہر کتاب میں ابواب ہیں یہ حدیث امام بخاری نے یہاں پر پورا باب قیم کیا باب کس کتاب میں کتاب و فضائل السحابہ کتاب و فضائل السحابہ رضی اللہ تعالی ہوں اس میں آگے ابواب ہیں اب جس باب کا فضائل سے تعلق نہ ہو وہ کتاب الفضائل میں کیسے آئے گا جس باب کا فضائل سے تعلق نہ ہو وہ کتاب الفضائل میں تو نہیں آسکتا تو یہ جو سارے نسخے ہیں پرانا جو ہمارے نسخے ہیں اس میں اس کا نام ہے کتاب المناقب نے لیا ہے یا اسقلانی نے لیا ہے یا قسطلانی نے لیا ہے یا کرمانی نے لیا ہے وہ سارے مطن جو ہیں ان میں نام ہے کتاب فضائل سے آبا اب فضائل سے آبا کا ایڈنگ دیکھے تو نیچے لکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ باب و ذکر معاویت رضی اللہ تعالی اب اب اگر ان کی کوئی شان نہیں تو فضائل صحابہ میں صحابہ تو لاکھ سے بھی زائد ہیں لیکن یہاں صرف چند کے فضائل کا تذکرہ کیا اور ذکر کیا اور ان چند میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے بھی ذکر کیا اب یہاں امام بخاری رحمت اللہ کے رمض سمجھنے کے لیے بھی زندگی پگلانی پڑتی ہے اب کچھ باب اسی کتاب فضائل صحابہ میں ایسے ہیں کہ جن میں مثلا اسی باب سے پہلے ہے وہ ہے وہ لفظ ذکر نہیں اور بھی بہت سے اب واب ہیں اب یہاں اگر کسی کی سوئی آر جائے کہ صرف ذکر کیا ہے ذکر جو کیا ہے وہ فضیلت نہیں تو اور کیا ہے لیکن جو ترجمہ تلباب کے لحاظ سے جن کی اڑی ہوئی ایس ہوئی کہ یہاں تو صرف ذکر معاویہ کہا ہے رضی اللہ تعالی تو میں کہتا ہوں اسی سے تھوڑا سا پہلے ایک اسلام کی بڑی نامور شخصیت کا تذکرہ ہے بہت بڑی انفرادی ذات جو صرف ایک ہی ہیں اس لقب کے ساتھ وہ ہیں سیدن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جن کو حضرت عباس سرکار کے ہیں چچا جان لیکن سرکار فرماتے تھے رد علیہ ابی عباس کہ میرے ابباجی عباس رضی اللہ تعالی کو بلا کے لے آؤ تو یہ کائنات میں اور کون ہے جسے سرکار ابباجی کہیں یعنی یوں یہ اپنے ابباجی سرکار صلی اللہ علیہ ان کا پہلے ویسال ہو چکا تھا یہ جنہوں نے ظاہری حیات میں کلمہ پڑھا سرکار فرماتے ہیں رد حضرت عباس رضی اللہ تعالی کو بلا کے لے آؤ ان کا باب بھی قیم کیا امام بخاری رحمت اللہ نے تو ان کا کیسے باب کیا باب فضائل عباس باب مناقب عباس رضی اللہ تعالی نہیں باب ذکر العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی سارے نسخوں میں باب ذکر ہے جس طرح باب قیم کیا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا بعد میں اس سے پہلے یعنی ٹائٹل اسی قسم کا باب ذکر العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی نحوما اور حالان کے نیچے جو حدیث ہے وہ کیا ہے کیا اس سے کوئی فضیل ثابت نہیں ہوتی حدیث یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کا یہ معمول تھا کہنا اذا قاہت استسق بالعباس بن عبد المطلب کہ جب کہت پڑتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی بارش کی دعا حضرت عباس رضی اللہ تعالی ان کے وسیلے سے کرتے تھے یہ اس باب کتاب لکھا ہے انہو دعا میں اللہ کے سامنے ان کا نام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ وَسَلَّم فَتَسْقِيْنَا اے لہا ہم رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلام کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صلی اللہ اللہ وَسَلَّم اب ہم اپنے نبی علیہ السلام کے چچا جان کے نام سے ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں فَسْقِنَا تو بارش برسا حدیث میں فَيُسْقَون برسا دی جاتی تھی تو اگرچہ ترجمہ تُلْباب ترجمہ تُلْباب میں لفظ فضائل نہیں لیکن جو ذکر ہے انپڑ بندہ بھی کہے گا کہ یہ تو فضیلت ذکر ہے فضیلت ہے کہ کتنی بڑی شان ہے اس انسان کی جس کے لحاظ سے اللہ کے دربار میں اس کا نام پیش کیا جا رہا ہے یا اگرچہ ایک علیدہ بحث ہمارا یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہیں اب بھی ان کے وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے لیکن بتانا یہ ہے کہ صرف آپ ہی نہیں آپ کی نسبت والے ہر عظیم سے دعا مانگی جا سکتی ہے ان کے وسیلے سے اس واسطے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا مانگی اب وہ سارا جو ادھر کہہ رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے پھر یہاں کیا جواب دیں گے کہ یا امام بخاری کوئی ان سے بغض ہے کیا امام بخاری کیا اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں جو ان آنہ سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے امام بخاری لفظ فضائل اور مناقب وہاں لکھتے ہیں جہاں رسول پاک کی حدیث قولی سے کوئی لقب کسی حدیث میں ہو اور پھر وہ امام بخاری کی شرائط پر بھی پوری اترے تو پھر لفظ فضائل لکھتے ہیں اور اگر وہ کسی صحابی نے ذکر کیا ہے اور سرکار نے نہیں فرمایا کوئی لقب اگرچہ سرکار نے اپنی جگہ اور مقامات پہ فرمایا بھی ہے مگر امام بخاری کی شرط پہ وہ پورا نہیں اترتا اگرچہ وہ لقب ثابت ہے جوکہ ان کی سخت ترین شرائط ہیں حدیث کو لینے کی تو اس بنیاد پر اب یہاں تھا حضرت عمر کا قول سرکار کا فرمان نہیں تھا تو اس بنیاد پر اگرچہ سرکار کے فرمان بھی موجود ہیں لیکن امام بخاری کا میرٹ اونچا ہے شرط کا صحیح پرکھنے کا تو امام بخاری نے یہاں باب ذکر العباس رضی اللہ تعالی کہا ایسے ہی باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی جو احادیث ہیں فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی والی حسن ہیں اور امام بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی تو امام بخاری اب وہ لکھ سکتے تھے اپنی قانون کے مطابق مگر دل چاہتا تھا ضرور ہونا چاہیے اور ذکر اچھے لفظوں میں ہونا چاہیے اس واسطے آپ نے باب ذکر معاویہ تو حضرت اب باس رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جیسے بک بک کرنا ناجائز ہے اور یہ جس طرح کا ترجمہ تلباب ہے باقی یہ اصولی بحثیں ہیں اور امام بخاری کی اسطلاحات ہیں ان کے لحاظ سے انہوں نے فضیلتوں کی حدیثوں کا انکار نہیں کیا بلکہ اپنی شرط کے مطابق وہ لکھا کہ جس میں تذکرہ ان کا موجود ہے اور تذکرے کے ساتھ یقیناً فضیلتیں بھی موجود ہیں مگر وہ کول کسی صحابی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اس بنیاد پر اب یہاں پر کول ہے حضرت ابن ابی ملایقہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے عشاء کے بعد یعنی فرضوں کے بعد جب وطر پڑے تو ایک رکعت پڑے یہ اختلافات صحابہ تین وطر اور ایک وطر کے لحاظ سے اگرچہ ساری احادیث میں لائیں تو تین کو ترجیح ہے جس طرح شرمان الہ اثار میں اس کی وضاحت ہے تو وَإِنْدَهُ مَوْلَا لِبْنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے ایک وطر پڑا تو پاس حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول صلی اللہ علیہ سلم کے غلام موجود تھے اور انہیں عجیب لگا کہ وہ ایک نہیں مانتے تھے ایک نہیں پڑھتے تھے فَأَتَبْنَ عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو جس طرح پھر عادت ہوتی ہے دل میں الجن بھی دیکھو ہم تین پڑھتے ہیں آج میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا وہ ایک پڑھ رہے تھے تو آکی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے یہ بات پوچھی اب ابن عباس آگے جواب دیتے ہیں فَقَالَ دَعُو فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم اور امیرِ معاویہ کے بارے میں کچھ نہ کہو تم کون ہوتے ہو ان کی ایک پڑھنے پر وہ عام نہیں وہ سرکار کی صحبت میں رہے ہیں دا ہو کہہ کر انہیں اعتراض کرنے سے روکا انہیں چھوڑ دو انہیں کچھ نہ کہو کیوں فَمَا اِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلِهُ وَسَلْم اب یہ پوچھا جائے کہ وہ کہتے ہیں مو بند کرو ان کے بارے میں ایسے نہ بولو کیوں نہ بولو کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں بات ادھر گئی تو ادھر پہنچے گی یہاں دم مارنے کی مجال نہیں ابن عباس کہتے ہیں کیوں یہ عام کسی کی صحبت میں نہیں رہے نبیوں کے سلطان علیہ السلام کی صحبت میں رہے ہیں تو کیا یہ فضیلت بیان نہیں کر رہے ہیں کتنی بڑی فضیلت کہ آج کوئی بندہ کروڑوں نفل پڑ لے حج کر لے عمرے کر لے یہ فضل نہیں پاسکتا کہ انہیں روکا اپنے غلام کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی چھوڑو تم وہ ایک پڑھیں یا تین پڑھیں تم چپ کر جاؤ کیوں وہ ایسے شخص ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سرکار کی صوبت میں رہے ہیں سرکار کے تربیت یافتہ ہیں اب ان پر اولی اٹھاؤ گے تو سرکار کی طرف جائے گی جیسے آج بلا تشبیح و تمثیل کہ کسی پیر کا کوئی مرید ہو بڑا قریبی تو کہا جائے کہ یہ تو فلان پیر صاحب کا یہ تو میاں صاحب کا مرید ہے میاں شہر حمد شرکپوری ان کا زمانہ اس نے پایا ہے تو مطلب کیا ہے کہ یہ ممولی نہیں ہے یہ بڑوں کے پاس بیٹھا رہا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فضیلت بیان کی کہ ان کے بارے میں تم باد کی ہو تمہیں پتا نہیں ہے تم صحابی نہیں ہو یہ صحابی ہیں اور ان کا ان پر تم اعتراض نہ کرو اب یہ جو ہے سیاکو صوبات اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا ہے محدثین نے امدت القاری کے اندر جب اس حدیث کا ذکر ہے تو کہتے ہیں مطابقات لترجمات کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس جو کہہ رہے ہیں کہ دا ہو فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ کہتے ہیں چونکہ ہر حدیث کو منطبق کرنا ہوتا ہے ترجمات الائیڈنگ کے ساتھ کہ ہیڈنگ کے مطابق حدیث آئی ہے کہتے ہیں مطابقات لترجمات من حیث انہ فیه ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مطابق ثابت ہو گئی کہ ہیڈنگ بھی تھا ذکر معاویہ نیچے بھی آ گیا ذکر معاویہ لیکن کہتے ہیں وفیہ دلالت ایدن الا فضل اس میں ان کی فضیلت پر بھی دلالت ہے کیسے اس کا کیسے پتا چلا کہتے ہیں من حیث انہو صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ جو بولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تُو چپ کر وہ صحابی ہیں ان کی شرم کر وہ صحابی ہیں کہتے ہیں اس سے فضیلت بھی ثابت ہوئی اب ان لوگوں کا کیا عداوت اور دشمنی ہے ان کی حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ بخاری خود اور ان کے شارہین وہ تو یعنی ذکر کے ساتھ پھر بھی فضیلت سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ذکر بھی ہے اور فضیلت بھی ہے یہ اندر تلکاری جلد نمبر گیارہ جو ہے اس کے اندر یہ کتاب ابو فضائل صحابہ میں جب یہ حدیث آئی ہے حدیث نمبر 3764 اس کے تحت انہوں نے یہ صفحہ نمبر 487 پہ لکھا فیہ دلالت ایدن الا فضلہی فضل معاویہ فضل فضیلت ہوتا فضلہی من حیث انہو صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہے کہ آگے اس باب سے بڑا باب لکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ والے باب سے اور یہاں پھر امیر المومنین کا لفظ میں نے کہا بخاری میں تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امیر المومنین لکھا ہوا یہ کوئی چھوٹی فضلت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اسے کہا گیا حلق فی امیر المومنین معاویہ حلق فی امیر المومنین معاویہ تا فإنہو ما اوتر الا واحدة آپ کچھ کہوگے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کے بارے میں کیونکہ وہ تو ایک وطر پڑتے ہیں یعنی یہ جو حضرت بن عباس کے ساتھ تین پڑتے تھے ایک دیکھ کے تو جس طرح سیافی سوال کرتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ تو امیر المومنین امیر معاویہ تو یہ پڑھ رہے ہیں تو اگر کوئی گڑ بڑ مسئلہ ہوتا تو کہتے ہیں میرے سامنے ان کو امیر المومنین نہ کہو اب جو گھر والے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا اور لقب امیر المومنین بولا گیا اور ذکر صحیح بخاری میں ہے تو آپ نے اس لقب پہ اتراز نہیں کیا کہ امیر المومنین اب خلفاء راشدین کے بعد کسی پہ نہ بولو یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کوئی معاویہ انپڑ بندہ نہیں فقی ہیں ایک ہے تیسری صدی کا فقی چوتھی کا پانچویں کا حضرت امیر معاویہ ہیں فقہ صحابہ میں سے اب آج اگر کسی کو کہا جائے بڑا فقی ہے تو کیا اس کی شان بیان نہیں ہو رہی کیا اس کی منقوت اس میں نہیں ہے تو جس ذات کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسی علمی شخصیت اور صحابی اور سرکار کے خاندان کے فرد جس کو فقی کہہ رہے ہیں بہت بڑی شان ان کی بیان ہو رہی ہے کیونکہ سارے صحابہ فقہ نہیں تقریبا 135 صحابہ کے لحاظ سے یہ ابن قیم نے لس جو لکھی ہے فقہ صحابہ لکھے ہیں ان میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں ان میں سیدہ عاشق صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ اور خلف راشدین تو بہت تھوڑے صحابہ ہیں کہ جو صحابی ہونے کے ساتھ فقہ بھی ہیں باقی علم تو ان کا اتنا ہے کہ ہم اگر کوئی کروڑوں کتاب میں پڑ جائے پھر بھی ان کے کترے کے بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتے لیکن ان میں آگے پھر کیٹیگریز ہیں اور بعد والے کبھی ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے لیکن کیٹیگریز ہیں کہ یہ فقی صحابی ہے یہ غیر فقی صحابی ہے عادل سارے ہیں جنتی سارے ہیں مگر فقی کچھ ہیں کچھ فقی نہیں ہیں ان فقہ میں سے جن کی تعداد تقریبا مجموعی صحابہ جو ایک لاکھ سے زائد ہیں ان میں سے 135 کے قریب فقہ ہیں اور ان 135 میں ابن عباس کے نزدیک امیر معاویہ بھی شامل ہیں ایک لاکھ اگر مجموعی تعداد لو پھر بھی ایک لاکھ میں سے ایک سو پینتی منتخب ہوں تو امیر معاویہ تو پھر بھی اس میں آتے ہیں رضی اللہ تعالی اور کہہ گئے ان کے بارے میں پھر تعبیین نے رائے قیم کی بعد کے آئیمہ نے رائے قیم کی لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس لسٹ میں آگئے جن کو صحابی بھی فقی کہہ رہے ہیں اور پھر وہ صحابی کے جو رسول پاک صلی اللہ 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 سلم کے بھائی ہیں چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اچھا جی اب امام کرمانی کہتے ہیں آپ نے کیا جواب دیا کہ امیر معاویہ ایک پڑے میں اس پر کوئی اتراز نہیں کروں گا کیوں وہ فقہ کے آرف ہیں وہ آرف ہیں فقہ کے یہ بخاری ہیں ایسے ہی یہاں پر قسطلانی کے لحاظ سے جو تذکرہ ہے حدیث کے اندر جب انہوں نے یہ کہا احادیث پوچھی گئیں اور یہاں ترجمے میں بھی تحر القادری نے خیانت کی ہے جہاں لفظ احادیث آیا ہے اس نے روایات لکھا ہے اب روایت تو حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی یعنی جو ہیں حدیثیں اور ابن حجر نے قول لکھتے وقت لفظ حدیث لکھا ہے لیکن اس نے اپنی کتاب میں روایات لکھا ہے یہاں سے سٹیٹس تو کم ہو گیا بات کا اور آگے پھر ویسے واردات کر دی کہ صحیح نہیں تو پھر یہ نتیجہ تأثیر دیا نکالا کے پھر گڑی ہوئی ہیں اب یہاں پر امدہ تلکاری کے اندر جب اس کا ذکر آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے تو امام اینی نے پورا اس پر سوال کیا یہ ہے ہمارے پرانے مسننفین فَإِن قُلْتَ قَدْ وَارَدَ فِي فَضِيلَتِهِ أَحَادِيثٌ كَسِيرًا قَدْ وَارَدَ فِي فَضِيلَتِهِ مرجع ہے حضرت امیر معاویہ اس حدیث کے تاتھ لکھ رہے ہیں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں تو پھر امام بخاری بھی تو یہاں ذکر معاویہ کی جگہ فضائل معاویہ لکھ دیتے تاکہ بعد والوں کے لیے اس لحاظ سے بھی کوئی اگر سمجھنا چاہتے تو آسانی ہو جاتی ورنہ تو ذکر معاویہ کے لحاظ سے بھی انکار نہیں ہے فضائل کا کہتے ہیں قُلْتُ نَعَم ہاں ہاں کس جواب میں کہا اس میں قَدْ وَارَدَ فِي فَضِيلَتِهِ اَحَادِيثٌ کسیرہ احادیث کسیرہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں تو کسیر حدیثیں وارد ہوئی ہیں اگر ساری من گھڑت ہوتی ہیں تو کہتے ایک بھی نہیں وارد ہوئی ان کو حدیث ہی نہ کہو کہا نام وارد ہوئی ہیں لیکن وَلَاكِن لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ يَسِحُ مِن طریک اِسَنَادِ نَسَّ عَلَيْهِ عِسَاقُ بن رَحُوَي عِسَاق بن رَحُوَي کا جو قول ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حدیثیں تو وارد ہوئی ہیں حدیثوں کا انکار نہیں لیکن جو شرائطِ صحت ہیں اس تک وہ نہیں پہنچتیں اور امام بخاری کے استاذ نے یہ لکھا تو امام بخاری بھی اس پہ قائم ہو گئے مگر جو حدیثیں ہیں ان کا انکار نہیں وہ حدیثیں ہی ہیں وہ من گھڑت روایتیں نہیں ہیں وہ احادیث ہیں حسن ہیں ضعیف ہیں اور ان سے فضیلت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے تو یہاں یہ پرابوگنڈا کرنا کہ کوئی ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے آگے مطلب کیا لینا عوامی کہ ساری گھڑی ہوئی ہیں تو یہ صحابی رسول علیہ السلام سے واضح دشمنی ہے صحیح نہیں ہے آلہت نے کہا یہ استلاحی کلام ہے علمی گفتگو ہے مطلب یہ ہے کہ درجہ صحت کو نہیں پہنچیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں غلط ہیں اس کا یہ مطلب نہیں من گھڑت ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو استلاحی صحیح نہیں اگرچہ حسن ہیں یا اگرچہ ضعیف ہیں مقصد پھر بھی ان سے پورا ہو جائے گا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شان کی حردیسی گھڑی ہوئی ہے یہ اب عوام میں پھیلایا گیا کہ صحیح نہیں تو پھر ان کی شان کی حردیسی گھڑی ہوئی ہے یہ ہمیں اعتراف ہے کہ گھڑنے والوں نے کچھ گھڑی گھڑنے والوں نے کچھ گھڑی مگر کچھ گھڑی ہوئی کی وجہ سے جو حقیقت میں ہے ان کا تو انکار نہیں ہو سکتا گھڑنے والوں نے تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان کے لیے بھی تین لاکھ گھڑی تو کتنی کسرت ہوگی پھر معاشرے میں ان کی لیکن تین لاکھ گھڑی ہوئی ہونا کہیا مطلب نے کہ ان کی فضیلتی کوئی نہیں صحیح حدیث میں صحیح حدیث میں اپنی جگہ فضیلت ہے اور کسرت فضائل صحیح حدیثوں سے ثابت ہے مگر گھڑی ہوئی بھی تین لاکھ ہیں اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جس نے گھڑی ناسبی نے اس نے چند گھڑی تو چند سے جب تین لاکھ سے ادھر فضائل والی حدیثوں کو اٹھ نہیں کیا جا سکتا جو حدیثیں ہیں تو ادھر جو چند کسی نے گھڑی اس کی وجہ سے ساری حدیثوں کو کیوں اٹھ کیا جا رہا ہے آپ حیران ہوں گے کہ پوری تین لاکھ ہی گھڑ دیں اور تین لاکھ جب اس وقت تھیں تو اب کتنی ہوں گی یہ بھی میں دلیل کے طور پر فتح و رضیہ سے دکھاتا ہوں یہ جلد نمبر پانچ ہے اس کے اندر صفحہ نمبر چار سو اکسٹھ ہے کہتے ہیں کہ روافظ نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت تاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں قریب تین لاکھ حدیثوں کے وضع کی وضع کا مطلب ہوتا ہے گھڑنا کون لکھ رہے ہیں امام احمد رضا بریلوی تین لاکھ اور آگے حوالہ دے رہے ہیں کما نصہ علیہ الحافظ ابو یالہ آلہ حضرت پھر آگے امام ابو یالہ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ امام ابو یالہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ تین لاکھ حدیثیں خانہ ساز گھر میں گھڑی ہوئی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں پیش کی جارہی ہیں روافظ کی طرف سے اور کس نے لکھا والحافظ الخلیلی فی الارشاد ارشاد کتاب کے اندر حافظ خلیلی نے بھی یہ لکھا کہ تین لاکھ حدیثیں روافظ کی طرف سے گھڑی گئیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں لیکن اتنی کے باوجود بھی ہم مانتے ہیں کہ حدیثوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحابہ میں سے سب سے زیادہ موجود ہیں جس طرح کہ امام احمد بن حنبل نے اس کا قول کیا اب یہاں پر آلحظ لکھتے ہیں یوں ہی یعنی جس طرح روافظ نے دھندہ کیا یوں ہی نواسب نے مناکبی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیثیں گھڑی کما ارشد الیہی الامام الضاب ان السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کہ جس طرح امام احمد بن حنبل نے بتایا ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ ہزار گھڑی دوزار گھڑی لا گھڑی یعنی کچھ کرتوت نواسب نے بھی برا کیا حدیثیں گھڑنے کا شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر کرنے کے لیے یعنی انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ شو کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے انہوں نے دھندہ کیا گھڑنے کا اب گھڑی ہوئی چند جو ہیں ان کی وجہ سے سرکار سے پڑی ہوئی کا تو انکار نہ کیا جائے اگر ادھر تین لاکھ گھڑی ہوئی ہیں فضیلت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور پراپوگنڈا اندر جو بیماری ہے اس کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں اور یہ یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام نسائی رحمت اللہ علی نے ایک تاریخی جملہ بولا آئی سے صدیوں پہلے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اس جملے کا کی صداقت دیکھ رہے ہیں یہ تحذیب الکمال کے اندر وہ کمال کی بات ہے جرد نمبر ایک اس میں امام نسائی کی حالات میں لکھا ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون ہے سوئلا ابو عبد الرحمان ان نسائیو رحمہ اللہ تعالی سوئلا ان معاویہ ابن ابی سفیان صاحب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کچھ لوگ امام نسائی کو تو دشمن شو کرتے ہیں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حقیقت یہ ہے ان سے پوچھا گیا امام نسائی سے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ نے بہت امدہ جواب دیا اسلام ایک محل ہے محل کی طرح یعنی یوں سمجھو محل اچھا جی لہا باب جس کا ایک ہی دروازہ ہے توجہ کرنا محل اسلام محل ہے جس کا ایک دروازہ ہے فَبَابُ الْإِسْلَامِ السِّحَابَةُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اسلام کا جو محل ہے اس کا دروازہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہا اب جو چور ڈاکو اسلام کے محل کے اندر داخل ہو کے لوٹنا چاہتا ہے وہ دروازے کی طرف جاتا ہے وہ حملہ دروازے پہ کرتا ہے یعنی اور تو کوئی داخل ہونے کا رستہ نہیں دیواریں اس کی مضبوط ہیں دروازہ ایک ہے کہا جس نے بھی جس صدی میں بھی جب بھی اسلام پہ حملہ کرنا ہوا تو وہ صحابہ پہ کرے گا کیونکہ فَبَابُ الْإِسْلَامِ سِحَابَةُ اسلام کا دروازہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے یعنی وہ کوئی کرے نماز پہ اطراز روزے پہ حجب زکاة پہ ڈائریکٹ تو کیا کر لے گا اسلام کے دشمنوں کو یہ جگہ لگے گی کہ یہاں ہم کر سکتے ہیں کہ کسی صحابی کے کوئی پراپوگنڈا کسی کے خلاف کوئی پراپوگنڈا اور پھر کہیں گے یہی تو قرآن لکھنے والے تھے پھر یہ ایسے ہیں تو قرآن پھر کیسے ہوگا یہ مطلب ہے کہ جس نے بھی حملہ کرنا ہوا اسلام پہ تو وہ کیا کرے گا دروازے کی طرف آئے گا کیونکہ باقی جگہ تو ضرب لگ سکتی نہیں اتنی وہ قلعہ مضبوط ہے دروازے کی طرف آئے گا اچھا جی فمن آز السحابات رضی اللہ تعالی عنہم انما اراد الاسلام جب بھی کسی نے سحابہ پر تنقید کی تو یہ نہ کہنا کہ عام بندے ہیں فرحہ اس نے اسلام پر حملہ کیا کیونکہ سرکار کا دین تو ان کے ذریعے پہنچا ہے اگر راوی ہی معتبر نہیں رہیں گے تو پھر دین کیسے رہے گا فمن آز السحابات رضی اللہ تعالی عنہم انما اراد الاسلام اس نے اسلام کا ارادہ کیا اسلام پر حملہ کرنے کا یعنی ان زواد پہ نہیں وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے کہتے ہیں جو بندہ دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہو کیا اس کا مقصد دروازہ ہے یا اس کا مقصد اندر جانا ہے کہ جو دروازے کو دستک دے رہا ہے یا دروازے کو توڑ رہا ہے اس کو دروازہ نہیں چاہیے اس کو جو اندر ہے وہ چاہیے تو صحابہیں اسلام کے قلعے کا دروازہ اسلام کے خزانے کا دروازہ تو جو ان پہ حملہ کر رہا ہے وہ آگے جانا چاہتا ہے جو رکاوٹ یہ بنے ہوئے ہیں درمیان میں وہ توڑ کے دروازہ اندر جانا چاہتا ہے اور پھر اگلا جملہ ہے جو اصل سوال ہوا کہتے ہیں فَمَنْ أَرَادَ مُوَاوِيَتَا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَنْهُ فَإِنَّمَا عَرَادَ صِحَابَتَا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَنْهُ کہا جیسے کنکریٹ کی دیوار پر حملہ کرنا بڑا مشکل تھا دروازے پر آسان تھا اور پھر دروازے میں ہیں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق آزم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم ان پر حملہ کرنا مشکل ہے حضرت معاویہ پر کرنا آسان ہے فرمایا اس واسطے حضرت امیر معاویہ آزمائش ہیں پہلے بیماری لگتی ہے لوگوں کو ان کے خلاف پہلے تنقید اور بک بک ان کے خلاف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلو وہ تو خلفاء راشدین ہیں لوگ ناراض ہوں گے جس طرح کئی پیر اور کئی مولوی جو ہیں کہ یہ تو پھر بات میں ہے نا نہ یہ خلفاء راشدین میں ہیں نہ آشرہ مبشرہ میں ہیں ان کا تو بڑا بات میں جا کے نمبر آتا ہے تو اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا ہم جو کچھ کہتے رہیں اب جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کی اس نے گویا کے صحابہ کے دروازے پر عملہ کر دیا کہ یہاں جو تنقید کرے گا امام نسائی کہتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق پر بھی کرے گا رضی اللہ عنہ آگے بڑے گا یہ باقی صحابہ کی بھی بیعت بھی کرے گا اور یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں امام نسائی نے کتنے سال پہلے کلکھا کتنی صدیوں پہلے لکھا اور آج جو ہے پورے اسلام پہ حملہ کے لیے صحابہ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور صحابہ کو نشانہ بنانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جو اس وقت ان کی پوزیشن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملے کی ہے ماذا اللہ کچھ وقت بعد باقی صحابہ پر بھی ہوگی اور پھر پورے اسلام پہ ہوگی یہ دعوت فکر ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اپنی زبانیں سبال کے رکھی جائیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک پلسرات سمجھیں ایک امتحان سمجھیں ایک آزمائش کا مقام سمجھیں کہ یہاں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں بک بک کر لیں بول رہے ان کے خلاف مگر امام نسائی کہتے ہیں یہ تمہارا ان کے خلاف بولنا بلواسطہ اسلام پر حملہ آئے کیونکہ ان سے بڑھ کے پھر دروازہ ٹوٹے گا یعنی یہ دروازے میں سے یوں سمجھ لو وہ جگہ ہے جو جس پر حملہ کرنے والے کے گمان کے مطابق جلدی ٹوٹ جائے گی جگہ جہاں سے اس نے اپنا گمان یہ سمجھا ہوا ہے تو پھر وہ جگہ ٹوٹے گی ایک فٹی دروازے سے بلا تشویہ و تمثیل تو پھر دروازہ ٹوٹے گا دروازہ ٹوٹ گیا اسلام کو لوٹنے کے لیے دشمن داخل ہو جائیں گے اس واسطے آج سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گشڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين